جی بالکل اس وقت ہم وزیراعظم ہاؤس کے سامنے موجود ہیں اور آج وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے تعدی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور جو مقلب سیاسی جباتی ہیں ان کے پی ڈی ایم کے تعدی میں شامل ہیں ان کے جو سربران ہیں ان کے عزاز میں ایک عشائیہ کا اعتوان کا رکھا تھا اور اس عشائیہ کی بات کرے تو بڑا پرتکلف قسم کا عشائیہ تھا جس میں کئی رشی تھی جنہیں چکن کورما تھا اس کے ساتھ ساتھ مٹن کڑائی تھی چکن کڑائی تھی سویٹ کی رشی تھی کباب دے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو فش بھی تھی تو بڑا پرتکلف قسم کا عشائیہ وزیراعظم ہاؤس میں آئی تھی کہ سب سے اہم چیز جو تھی وہ وزیراعظم شہباز شریف تھی تقریر تھی جو انہوں نے ارکان پارلیمنٹ سے کی ایک تو بڑا انہوں نے واضح طور پر یہ کہا وزیراعظم نے کہ حکومت اب ہماری کاری ہے چند دن ہمارے بچے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک بڑے معاشی دوران میں تھا جب ہمیں حکومت ملی اور ایک شخص کی زد اور انا کی خاطر انہوں نے شیرمن پی ٹی آئی کا ذکر کیا کہ اس کی زد اور انا نے ملک کو مشکر رستے پہ پہنچایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی صرف ملک کی خاطر ملتے تھے اور ان کی ایک ہی وان پوائٹ ایجنڈا ہوتا تھا کہ اس ملک کی بھی کیسے کی جائے وزیراعظم نے ارکان پارلیمنٹ سے کتاب میں یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ تھا وہ پل سہرات جو ہے وہ عبور کرنے کے مترادر تھا لیکن ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر ترجیح دی ہم نے جو بھی فیصلے کیے وہ ریاست بچانے کے لیے کیے سیاست بچانے کے لیے نہیں وزیراعظم نے ایک تسامی کلمات جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہ کہے کہ آج جب ہم جا رہے ہیں تو میں اور میری اتحادی جماعت مکمل طور پر مطمن ہے اس بات پر کہ جو پاکستان کے لیے ہم نے کیا اور ملک کو درست سمت میں لے گیا ہے وزیراعظم نے اس سے قبل وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری ان سے ملاقات کی اور خاص کر کے جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے گفتگو کی وزیراعظم کا اپنے خطاب میں یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ایسا نگران سیٹ اپ لائیں گے ایسا نگران وزیراعظم لائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا اب سے تھوڑے دیر پہلے عشائیہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے جو اتحادی اراکین پارلیمنٹ ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں میرے اقبے بھی آپ کو گاڑیاں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی یہ اراکین پارلیمنٹ کیا جبکہ حکومت کے جو وہ فاقی وزیراعظم ہیں اور وزیراعظم اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہے